آج کے اس دور میں موبائل ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے اب چاہیں ہم کہیں بھی جائیں کہیں بھی رہیں سویں یا پھر کھائیں ہر وقت موبائل ہمارے اردگردی ہوتا ہے یدی ایک پل کے لیے بھی موبائل ہماری آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو ایسا لگنے لگتا ہے پتانی کتنی ضروری چیز ہمارے ہاتھ سے غیب ہو چکی ہے جب تک موبائل ہاتھ میں نہیں آ جاتا تب تک تسلی بھی نہیں ملتی ہے آج کی کہانی میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے مہیلا نہانی کے لیے گئی ہوئی تھی موبائل باہر رکھا ہوا تھا اور اچانکہ ہی موبائل کی گھنٹی بچ جاتی ہے جیسے گھنٹی بستی ہے تو باتروم سے نکل کے آنا تو مشکل تھا لیکن اس نے اپنی پتی کو عباز لگائی کہا کہ دیکھو کس کا فون آ رہا ہے اب پتی نے موبائل کو دیکھا ریسپونس دیا اور ریسپونس دن کے بعد جیسے ہی رکھا ایک دم سے ہی وارڈسپ پر ایک نوٹیفیکشن بیل بستی ہے اور جیسے ہی اس نے اسے چیک کیا تو ادھر سے میسیج بھیجنے والے نے کچھ آپتی جنک میسیج بھیجاتا اس میسیج کو دیکھنے کے بعد پتی کا دماغ کھنک جاتا ہے جیسے ہی پتنی باتروم سے نکل کے آتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ وارڈسپ پر جو میسیج آیا ہے اس ویکتی نے جو تمہیں یہ لکھ کے بھیجا ہے اس میں کتنی سچا ہے بس اتنا سننا تھا اسی بات کو دیکھتے ہوئے پتی اور پتنی کے بیچ کہا سنی ہو جاتی ہے بات مار پیٹ تک پہنچ جاتی ہے لیکن کچھ وقت بیٹتا ہے اس کے بعد پھر سے وہی میسیج دورائے جاتا ہے پھر سے وہی بات ہوتی ہے تو پتی اور پتنی کے بیچ میں گسے باجی شروع ہو جاتی ہے پتنی نے اپنی جو دکتیں تھیں اپنی سمجھائیں تھیں بتانے کی کوشش کیا اور پتی کو سمجھانے کا بھی پریاس کیا لیکن اسی بیچ میں ایک نہیں دو قتل ہو جاتے ہیں وہ بھی بہت بھی بھیانک روپ میں اور پولیس نے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جب اس گھٹنا کرم کا خلاصہ کیا تھا تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جانچ جس دشاہ میں جا رہی تھی لگ رہا تھا کہ یہ جھونٹ ہے لیکن جب پبلک کے سامنے بات چیت آتی ہے نکل کر سامنے معاملہ آتا ہے تو وہ سچ نکل کر آتا ہے وہ بھی بہت بھی بھیانک اور خوفناک سچ ہوتا ہے آداب نمسکار سستریع کال موسمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سونے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے مدھے پردیش کا ایک زلہ ہے ایک شہر ہے اندور اور اسی کا ہی ایک تھانہ لگتا ہے ایروڈرم تھانہ دراصل ایروڈرم تھانہ چھتر کا ایک علاقہ ہے اشوک نگر بات کر رہا ہوں 9 دسمبر 2023 کی شام لگ بھگ 5 بجے کے آس پاس ایک لڑکی جس کی عمر لبھگ 10 وارے سال کے آس پاس رہی ہوگی وہ شام 5 بجے جیسے ہی اپنے گھر پہنچتی ہے اس اشوک نگر میں تیسری منجل پہ اس کا اپنا مطا پتا اس کا بھائی قرائے کے مکان میں رہ رہے تھے اور دروازے کو جیسے ہی اس نے نوک کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ دروازہ تو کھولا ہوا ہے اب دروازے کے اندر جیسے جاتی ہے تو ممی ممی آواز لگاتی ہوئی لیکن ممی کا کوئی ریسپونس نہیں آ رہا تھا اور جیسے وہ اندر جا کے دیکھتی ہے تو ممی ارد نگن عوستہ میں کھون سے بری طرح سے لطپت تھی اور اپنی ماں کو اس روپ میں دیکھنے بعد اس کی چیخ نکل جاتی ہے پاس میں ہی جب اس کی نظر پہنچتی ہے تو بیڑ کے نیچے اس کے ماما لیٹے ہوئے تھے وہ بھی ارد نگن عوستہ میں تھے ماما اور ماں کو دیکھ کر اس لڑکی نے جب چیخنا چلانا شروع کیا ہے تو اسی مکان میں اور بھی قرائے دار رہتے تھے آس پاس کے لوگوں تک جب چیخوں کی آباز پہنچتی ہے تو لوگ بھی اس کمرے کی طرف دوڑ کر آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ ماملہ کیا ہے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اور بہن ارد نگن عوستہ میں پڑے ہوئے تھے اور وہ مر چکے تھے مارنے والے نے ان کو اتنی بار مارا تھا کہ جب تک وہ مرنا جائے تب تک ان کے مرنے کا انتظار کیا اور تسلیح ہو گئی کہ مر چکے ہیں تب جا کر وہ یہاں سے جاتے ہیں قاتل کون ہے قاتل کیوں کیا ہے بہت ساری وجہ تھی لیکن جیسے ہی ان کے تن پر کپڑے نہیں تھے یہ تن پر کپڑے نہ ہو نہیں لوگوں کو پریشان کر رہے تھے ماملہ پھر پولیس تک پہنچتا ہے ایروڈرم تھانا چھتر کی پولیس موقع پر آتے ہیں اور دونوں ہی لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارڈم کے لیے بھیج دیتی ہے پوسٹ مارڈم سے پتا چلتا ہے کہ دونوں پر تلوار اور چاکوں سے تابرت اور وار کیے گئے تھے اتنے وار کی گنتی بھی نہیں ہو پا رہی تھی اب اسی بات کو دیکھتے ہوئے کہ پولیس نے لگ بھگ پچاس ایسے سسپیکٹ تھے پچاس لوگوں کو پر دھیان کیندرت کیا ساتھی سات لوگوں کو پولیس نے ڈبل مڈرکی سوچنا سے پورے پردیش میں ہڑکم پمچ جاتا ہے اور ترنت ہی سات لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ان سے پوچھتاش کی جاتی ہے کہ آخر کار تمہارا اس قتل کے معاملے میں کیا حصے داری ہے کیا نہیں ہے ساتوں لوگوں سے پولیس پوچھتاش کر رہے تھے لیکن ساتوں کے ساتوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے ہمارا اس پورے معاملے میں کوئی بھی رول نہیں ہے پولیس نے اب آس پاس کے علاقے کے لگ بھگ ایک سو پچیس سی سی ٹی بھی کیمرے تھے ان کو کھنگالنا شروع کیا اور کئی ٹیمیں بنائیں اب فورنسک ٹیم ہو یا پھر ایفیسل ٹیم ساتھ ہی کوئی اور ٹیم بھی موقع پر آتی ہیں کئی ٹیموں نے آ کر جانچ پرتال کرنا شروع کیا لیکن پولیس کو کوئی ثبوت آتنے لگ رہے تھے تب ہی پولیس نے جب سی 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 ٹی بھی کیمرے کھاننا شروع کیا تو ایک مہیلہ آتی اور ایک مہیلہ جاتی یعنی کہ ایک مہیلہ آنا اور جانا اس کا دونوں ہی دکھائے دیا اب گھر والوں سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا اس مہیلہ کو آپ جانتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ مہیلہ شاید اس گھر کے اندر پریویش کر کے گئی ہے اب جیسے ہی اس مہیلہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کیا تم اسے جانتے ہو تو اس مہیلہ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کا نام ممتہ عورف پنکی ہے جس کی عمر لفق 32 سال کے آسواس ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ بنگالی کالونی ہے وہاں کی وہ رہنے والی ہے پولیس نے آپ دیکھا نہ تاپ دیکھا ابھی کچھ ہی گھنٹے بیتے تھے کچھ ہی گھنٹے کیونکہ پولیس پہ لگاتار دباب پڑ رہا تھا کہ اس ہتیا کانٹ کو کس نے انجام دیا ہے جل سے جلد قاتل سلاکوں کے پیچھے ہوں اور جو پبلک میں ایک روش پھیل رہا تھا غصہ پھیل رہا تھا وہ غصہ روش شانت ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو پولیس کی ناک میں بھی دم ہو جائے لوگ سڑکوں پر نہ اتر آئے اسی حصہ کو دیکھتے ہوئے پولیس نے اس مہیلا کو جب حراست میں لیا اس سے پوشتاش کرنی شروع کی تو مہیلا ادھر ادھر کی باتیں بتانا شروع کر دیتی ہے لیکن پولیس کے سوالوں کے سامنے وہ زادر ٹک نہیں پاتی اور وہ مہیلا سویکار کر لیتی ہے کہ ہاں میں ہی تھی جو گھر گئی تھی اور میں ہی تھی جو گھر سے باہر آئی تھی اب پولیس پوشنے لگتی ہے کہ کیا بات ہے تو وہ بتاتی ہے کہ جس مہیلا کی ہتیہ ہوئی ہے اس کا نام سریتہ تھاکر ہے جو کی بیوٹی پالر کی سنچالی کا ہوتی ہے اور جو بیکتی مارا گیا ہے اس بیکتی کا نام روی تھاکر ہے جو کی اس مہیلا کا مو بھولا بھائی ہوتا ہے اس کے شہر میں تین ہوتل چل رہے ہیں ایک ہوتل کا نام ویشنو پہلے سے دوسرے کا نام ہنی ہوتل ہے اور تیسرے کا نام ہوتل ساگر ہے اب مہیلا کے ساب جب گندی باتیں ہو رہی ہیں اشریل کام ہو رہے ہیں تو اس مہیلا کا اس ماملے سے کیا لینے دینا ہے تب ہی پوچھا جاتا ہے کہ جس مہیلا کی ہتیہ کی گئی ہے دراصل اس مہیلا نے اس بیکتی سے اس کی ملاقات کرائی تھی اور اس بیکتی نے اس کا اشریل ویڈیو بنایا اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کے ساتھ لگاتار دواب بناتا تھا کہ جب اس کا من کرتا تھا وہ اپنے ہوتل میں سے بلانے کی کوشش کر رہا تھا ویڈیو کے سارے ممتہ اس کے پاس جاتی تھی اس کے ساتھ شاہر رکھ سممند بناتی تھی ایک دن اس کے پتی کو یہ بات پتا چل جاتی ہے اور اسی بات کو لے کر گھر میں جھگڑا ہونے لگتا ہے جب گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا تب اس کے پتی نے اس کو مارنے پیٹنے کی بات کہی تب اس نے کہا کہ مجھے فسایا گیا ہے اور فسانا والا کوئی اور نہیں ہے جس مہیلا کا نام سریتا تھاکور ہے جو کی بیٹی پالر چلاتی ہے میں اس کے یہاں پر جاتی تھی اسی نے مجھے اس جال میں فسایا ہے اور پتی اور پتنی نے مل کر یعنی کی ممتہ اور پنگ کی اور اس کے پتی نتن پوار نے مل کر بہت سارے سیریل دہینا شروع کر دیئے جو کرائیم کی سیریل تھے صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ سٹی کرائیم کرنا ہے پرفیکٹ کرائیم کرنا ہے اور ایسا کرائیم کرنا ہے ایسا دونوں کو مارنا ہے جو کی مو بولے بھائی بہن اپنے آپ کو بتاتے ہیں جس سے کیا پولیس تک اس ماملے کی خبر نہ چل سکے پتہ نہ چل سکے کیونکہ سریتہ تھاکور جو کی بیوٹی پالر سنچالی کا ہوتی ہے اور ہوتل کا مالک جس کے تین ہوتل تھے یہ دونوں ایک دوسرے کو بھائی بہن کی طرح بات کرتے تھے جب محلے میں کوئی پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو روی تھاکور سے پوچھتا تھا کہتے تھے کہ میں اپنی بہن سریتہ تھاکور کے پاس جا رہا ہوں جبکہ ان دونوں کے بھی آپس میں عوید سمبند ہوتے ہیں پولیس نے جب اس گھر کی تلاشی لی تو کئی سارے سمان بھی گائب تھے موبائل بھی گائب تھے اب اس محلہ سے پوچھا کہ موبائل جو گائب تھے وہ کہاں ہیں تو بتاتی ہے کہ موبائل ہمارے پاس ہیں مل جائیں گے جیسے ہی محلہ نے موبائل اپلبد کر آئے اور اس کی سی ڈی آر بغیرہ نکلوائی اس کی باتچیت تھی وہ نکلوائی ساتھ ہی موبائل کو جب کھنگال نے کی کوشش کی تو اس کے اندر کئی محلاؤں کے اشلیل ویڈیو تھے اس روی ٹھاکور کے ساتھ ہوتل مالک کے ساتھ پولیس کو بھی تھرہ دماغ کھٹکنے لگا کہ بات جو ممتہ کہہ رہی ہے بھیکل صحیح کہہ رہی ہے اس کے بعد پوچھا کہ آگے کیا باملہ ہوا تھا تب انہوں نے بتایا کہ ہم نے پر فیکٹ پلاننگ کی تھی کہ ہم ان دونوں کی ہتیا کر دیں گے اور ہتیا کرنے کے بعد اس کا کسی کو پتا نہیں چلے گا اور اس کے لئے پلاننگ انہوں نے کچھ اس طرح سے کی کہ نو دسمبر دوہزار تہیس کو دوپہر کے سامنے میں اس کا پتی اس کا بیٹا اس کی بیٹی گھر سے دور تھے کئیوں الگ تھے ان کو اس بات کی پوری طرح سے پختہ جانکاری تھی کیونکہ انہوں نے ممتہ نے ریکی کی ہوئی تھی ممتہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتی تھی اور جیسے ہی نو دسمبر دوہزار تہیس کو بارے بستے ہیں یہ پتی اور پتنی اپنی گھر سے بائیک لے کے نکلتے ہیں اور بائیک لے کے نکلنے کے بعد راستے میں بائیک کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے اوٹو پکڑتے ہیں اوٹو پکڑنے کے بعد سیدھا ایروڈرم کالونی کا جو اشوک نگر علاقہ ہے جہاں پر اکرائے کے مکان میں رہتے تھے اس مکان میں اوپر جاتے ہیں اور جانے کے بعد جاتے ہی سب سے پہلے اس گھر میں جو مہیلہ ہوتی ہے اس مہیلہ کی ہتیا کرتے تھے کیونکہ چاکو سے ہتیا کرتے ہیں اور چاکو کی ایک نہیں بار 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 لگاتار وار کیے جا رہے تھے جب تک کیا چاکو مرنے گیا ٹوٹنے گیا تب تک اس چاکو سے اس کو مارتے رہے اور اسی بیچ میں اس ممتہ نے اس ہوتل کے مالک یعنی رابی ٹھاکر کو اس سریتہ ٹھاکر کے موبائل سے میسیج کیا یہ بات سنی رابی ٹھاکر نے اپنی کار اٹھائی اور کار اٹھانے کے بعد سیدھا آرشوک نگر کالونی پہنچتا ہے وہاں جانے کے بعد اس کی پریمی کا اس کا انتظار کر رہی تھی جس کو وہ بہن بولتا تھا پورے محلہ یہی جانتا تھا کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں وہ اوپر جاتا ہے تو وہاں اسے ممتہ دکھائی دیتی ہے ممتہ دکھائی دیتی ہے ممتہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے میں صرف تمہارا انتظار کر رہی تھی دیدی آرام کر رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ آج شاعرک سمبند مناؤ جب یہ شاعرک سمبند منانے والی بات آتی ہے تو اس کو ربی کو کوئی مطلب نہیں تھا چاہے وہ سریتہ تھاکور ہو یا پھر ممتہ عورف پنکی ہو تب ہی جب اس نے کہا تو وہ راجی ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں اپنی آنکھیں بند کرنی پڑیں گے اور سارے کپڑے اتارنے پڑیں گے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی جاتی ہے اس نے اپنے بھی کپڑے اتارے اس کے بھی پورے کپڑے اتارے اتارنے کے بعد جیسے ہی اب اسے دکھنے ہی رہا تھا تب ہی اس کا جو پتی تھا یعنی کی ممتہ کا پتی نتن پوار جو چھپا ہوا تھا اس کے پاس تلوار ہوتی ہے اور اس نے پوری طاقت کے ساتھ ایسا وار کیا کہ اس کے پھر چیخ بھی نہیں نکل پائی اور اس کو لگاتار تلوار سے تب تک مارتا رہا جب تک کہ تلوار بھی نہیں ٹوٹ جاتی اور اس کے جو کپڑے اترے ہوئے تھے ساتھ ہی سریتہ تھا تھاکور کے بھی کپڑے اتارے جاتے ہیں ان کو بھی ارد نگو ناوستہ میں ایک کمرے میں ڈال دیا جتا ہے اور تب تک وہ جب تک مر نہیں گئی اتنا نہیں ہو گیا لگ بھر دو گھنٹے گھنٹے اس کمرے میں رہتے ہیں پتی اور پتنی ان کی ممتہ اور اس کا پتی نتن اور وہاں سے چپ چاپ آرام سے نکل جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اب کسی کو پتا نہیں چلے گا جب اس کا پتی یا پھر کوئی اور دیکھیں گے انہیں ارد نگو ناوستہ میں تو لوگوں کو ایسا لگے گا کہ ان دونوں کے اینیتک رشتے تھے اور رشی انہیں کی اس سریتہ تھاکور کے جو پتی ہوتا ہے اس نے اس کی ہتیا کر دی ہے یا پھر کسی اور نے ہتیا کر دی ہے کبھی بھی ممتہ پہ اور دوسرا جو اس کا پتی نتن ہوتا ہے ان پر کبھی بھی شک نہیں جائے گا لیکن پولیس نے جب سیسٹی بھی کیمرے کے آدھار پر اس مہلہ کو دیکھا اس کا ہلیا پہچانا ہلیا کے بعد جب اسی پتا چلتا ہے تو آخر کار قاتل بہت جلدی یعنی کی پندرہ سولے گھنٹے کے اندر ہی گرفتار ہو جاتے ہیں اور جو وجہ سامنے آتی ہے کہ اس کے اور کئی مہلاؤں کے ساتھ آئینی تک رشتے ہوتے ہیں اپنے ہوتلوں میں یہ بھولایا کرتا تھا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس بیوٹی پالر پر جو مہلائیں آیا کرتی تھیں یہیں پر کئی ایسی مہلاؤں کو یہ نشانہ بنایا کرتے تھے جن مہلاؤں کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی اور یہ روی ٹھاکور کے پاس اچھکا سا پیسہ ہوتا تھا تو یہ پیسے انہیں دے دیا کرتا تھا ادھار اور ادھار پیسے دیتا تھا جب وہ باپس مانگتا تھا تو وہ مہلائیں پیسے نہیں دیا کرتی تھیں تو انہیں اپنے ہوتل میں بلویا کرتا تھا اور ان سے وہ گندار گھنونا کرتے کرتا تھا کہتے ہیں کہ برے کام کا برا نتیجہ روی کے ساتھ بھی ویسے ہوتا ہے اور جو بیوٹی پالر سنچالی کا ہوتی ہے وہ بھی برا کام کر رہی تھی اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے وہ دونوں تو مر چکے ہیں لیکن ان کے دونوں بچے ان کی پرورش کیسے ہوگی یہ نہیں پتا اور ساتھ ہی جو قاتل ہیں وہ بھی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ چکے ہیں انہوں نے بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس کی کوشش ہے کہ کم سے کم سمعے میں ان آروپیوں کو سخت سے سخت سجا دلائے جائے گی اور جیسے اس گھٹنا کرم کا خلاصہ اخواروں میں چھپتا ہے سوشل میڈیا پر آتا ہے تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ انسان کی شکل میں لوگ آج کل بھیڑیے کیسے بن جاتے ہیں دوستو اس پورے گھٹنا کرم کو سوانے کا اددش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگر کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے ساتھی جاتے جاتے آج کچھ لوگوں کے جنم دن ہیں جس میں دیپک گو سوامی ہیں جو کی اتر پردیش کے بولند شہر کے رہنے والے ہیں ساتھی شیوانی مہتوں ہیں آج ان کا بھی جنم دن ہیں ان کو بھی جنم دن کی بہت ساری شب کامنا ہے چمپارن کے رہنے والے کوشل جمال ہیں آج ان کا بھی جنم دن ہیں ان کو بھی جنم دن کی بہت ساری شب کامنا ہے ساتھی ندھی ہیں آج ندھی کا بھی جنم دن ہے ندھی سہیت سبھی لوگوں کو جنم دن کی بہت ساری شب کامنا ہے بہت بہت مبارک بات ساتھی کچھ لوگوں نے نام لینے کی اپیل کی ہے جس میں مبین خانے نلیش یادب اشواک خان پبیترا آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جائے ہند جائے بھارت